بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائیور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مزبان حکیم شہباز حسین عوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوڈیو پیارے بائیور بہنوں آج میں زتون کے تیل پر ویڈیوز کا ایک سلسلہ جو ہے ورکار کرو آ رہا ہوں آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں بہت بڑا مسئلہ مجودہ دور میں بہت بڑا مسئلہ جو خواتین و حضرات سب کے ساتھ ہیں وہ ہے بالوں کا جڑنا بالوں کے مراز بالوں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں بالوں کے عام جڑنے سے لے کے خوشکی بہت زیادہ خوشکی ہونا اس کے ساتھ ساتھ پھر گنجہ پن ہو جاتے ہیں تو آج آپ دیکھیں تو دنیا میں بے شمار آئل جو ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں جن میں مختلف طریقوں سے مختلف قسم کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ یہ تیل اتنا مفید ہے یہ تیل اتنا مفید ہے لیکن میں آپ کو اپنے تیس سال کے تجربات کی روشنی میں تیس سال کے تجربات کا نچوڑ یہ بتا رہا ہوں کہ زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن یا ورجن اس سے بڑا کوئی بالوں کے لئے تیل بالوں کے جتنے بھی مسائل ہوں بال جھڑ رہے ہوں بالوں میں خوشکی ہو بالوں میں سکری ہو گنجہ پن ہو رہا ہو گنجہ پن ہو چکا ہو بالچر ہو کچھ بھی ہو زیتون کے تیل سے بڑی بالوں کے لئے کوئی چیز نہیں ایکسٹرا ورجن یا ورجن آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے پومیسائل بلکل نہیں لینا یہ بالوں کے لئے مفید نہیں ہوگا زیتون کا تیل لیں اور وہ بالوں میں لگائیں جس طرح بھی آپ لگاتے ہیں اس طرح لگائیں یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ سپیشلی عدویاتی طور پر آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کا جو میں بہتر طریقہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو لگائیں اور کم از کم پانچ چھ گھنٹے سر پر لگانے کے بعد سر آپ دو بھی سکتے ہیں یا ایسا کریں کہ نہانے کے بعد ہم میں سے اکثر حضرات بھی اور خواتین بھی اپنے بالوں میں تیل لگا لیتے ہیں تو وہ زیتون کا تیل لگائیں اور بالوں کی جڑوں میں لگائیں جب بالوں کی جڑوں میں زیتون کے تیل کو ریگولر استعمال کیا جائے گا تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بالوں کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے مزاجی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو بالوں کے جتنے مسائل ہوتے ہیں گنجہ پن ہوتا ہے بال جڑنا ہوتا ہے بال جو ہیں وہ کمزور ہونا ہوتا ہے بالوں میں شائننگ نہیں ہوتی بال دو شاہا ہو جاتے ہیں یا خوش کی سکری ہوتی ہے یہ سارے کے سارے خوشک سرد اور خوشک گرم مزاج میں ہوتی ہے اور زیتون کا تیل جو ہے یہ خوش کی سردی اور خوش کی گرمی کا بہترین علاج ہے تو بالوں کے سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیتون کے تیل سے بڑا کوئی ہیر آئل نہیں کوئی ہیر ٹانک نہیں تو میں نے یہ بات پوری دیانتداری سے آپ کو بتا دی ہے تو اس سلسلے میں جو میرے پاس آنے والے مریض ہیں ان کو پتا ہے کہ میں بہت عرصے سے زیتون کا تیل جو ہے ورجن یا ایکسٹرا ورجنائیٹ یہ اپنے مریضوں کو تشویز کرتا ہوں اور جلدی امراض میں بھی میں یہی زیادہ تر جو ہے وہ نسخہ اپنے عدویات کے ساتھ لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ یہ لگائیں اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اچھے اور حوصلہ افضار جو ہیں وہ ریزلٹ ملتے ہیں بانوں کے جو مسائل میں مبتلا لوگ اگر اس کو سر پر لگانے کے ساتھ ساتھ اس کو روزانہ کھائیں بھی تو دیکھیں گے کہ ان کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا اور ان کے بالوں کے جو مسائل ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جانے کے ساتھ ساتھ ان کو سر سے لے کے پاؤں تک بہت زیادہ فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کرے تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ ہوئیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ